موسیقی دوہزار سولہ کے دن ایک پیٹیشن ڈالے تھے کہ رام مندیر اور بابری مسجد کا تنازع سپریم کورٹ میں حل ہونے سے پہلے ہم کو مندیر بنانے کی اجازت دی جائے تو اس کے اوپر آج ایک ابزرویشن دیئے اور ایک مشورہ دیئے کہ دونوں پارٹیز پیٹ کے آوٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر سکتے کیا اگر آپ لوگ دونوں بات کرنے کے لیے تیار ہیں تو ہم ججز بھی اس کے اندر ایز ای انٹرلیکویٹر ہم کام کریں گے تو ہمارے چیف جسٹیس صاحب کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ آخر مسلمان بات کریں گے تو کس سے بات کریں گے کیا مسلمان ان لوگوں سے بات کریں گے کہ جنہوں نے نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل میں ایک ریٹن حلف نامہ دیا تھا کلیان سنگھ جب بی جے پی کے چیف منسٹر تھے اتر پر دیش کے یہ ریٹن حلف نامہ دیا تھے نیشنل انٹیگریشن کاؤنسل ہیسٹ میٹنگ آف انڈین یعنی پارلیمنٹ کے بعد میں اگر کوئی ہیسٹ اس میں ایک دیئے تھے کہ چھ ڈیسمبر انیس سو بی انو کے دن بابری مسجد کو کچھ نہیں ہوں گا اس کے اندر حلف نامہ دینے کے بعد میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور یہ بڑے بدبختی کی بات ہے کہ ہندوستان کے عدلیہ اور ہندوستان کی ڈیموکریسی ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کے لیے کہ پچیس سال بابری مسجد کی شہادت ہونے کے بعد میں مسسل یہ لوگ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم رام جنم بھومی کے معاملے میں ہندوستان کی کوئی عدالت کو نہیں مانیں گے ہندوستان کے کانسٹ ہندوستان کے کانسٹیوشن کو نہیں مانیں گے یعنی وہ لوگ اوپنلی چیلنج کر رہے ہیں ہندوستان کی عدالت کو اور پچیس سال میں ہم مسلمان صبر اور تعمل سے یہی دن کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ ہندوستان کی عدالت ایک دن ہمارے ساتھ انصاف کرے گی اور جو لوگ ملویس ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گی آج اچانک موڈی پرائیم منسٹر بننے کے بعد اور اتر پردیش میں بی جے پی کی بھاری کامیابی کے بعد یوگی آدیت یا نیاد وہاں پر ایک فرخہ پرست انسان اور ایک جن کے ماضی کا جو ریکارڈ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے تعلق سے کچھ غلط ہی کہا انہوں نے ایسے شخص چیف منسٹر بننے کے بعد میں اور آج چیف جسٹیس کا جو بیان ہے یقینا ہندوستان کے مسلمان چیف جسٹیس کے مشورے کو اور چیف جسٹیس کے بیان کو ہم بہت عزت کی نظر دیکھتے ہیں ہندوستان کا مسلمان سپریم کورٹ کو بہت عزت کی نظر دیکھتا ہے لیکن جو تیس سپٹمبر دو ہزار دس کا علہ آباد کا جو علہ آباد ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ آیا تھا کہ آستہ کی بنیاد پر ججمنٹ آیا تھا اور بابری مسجد کی جگہ کو تین حصوں میں تقسیم کرنے کی جو بات آئی تھی تو یہ ہے کہ کیا آج ہندوستان کے مسلمان یہ سن کر حیرت کر رہے ہیں کہ فیصلے بھی آستہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں یقینا چیف جسٹیس جیس کیخار نے جو مشورہ دیا ہے ان کی نیت صاف ہے مشورہ جو دیئے لیکن کہیں یہ مشورہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کیا ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت یہ فرخہ پرستوں کے سامنے گھٹنے تو نہیں ٹیک رہی ہے یہ فرخہ پرستوں کے سامنے کہیں دبے انداز میں یہ محسوس کر رہی ہے کہ اب مسلمان بابری مسجد کا نام بھول جانا چاہیے ایسا سوالی نہیں ہوتا باتچیت تو پچھلے بابری مسجد شہید ہونے سے پہلے بیس سال تک پی بی نرسی ماراؤ جب پرائی منیسٹر تھے پچھلے ان سے پہلے بھی باتچیت ہوئی یہی شرط پور یہی کمارہ منگلم یہی چندرہ سوامی یہ لوگ تمام باتچیتی کرتے رہے جب باتچیت ہوتی تھی باتچیت کے درمیان میں مسلمانوں کا طرف سے کچھ لیڈر جاتے تھے اور غیر مسلم کی طرف سے وشوہ ہندو پر اشادہ رسیس والے آتے تھے ہر باتچیت کے میٹنگ کے بعد میں یہ لوگ باہر نکل کے میڈیا کو ایڈریس کرتے تھے کہ ہم کسی بھی حالت میں بابری مسجد کو توڑیں گے اور کئی میٹنگ کئی باتچیت کئی چیزیں ہونے کے بعد میں بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا اور پچیس سال تک انصاف نہیں ملا آج پھر یہ مشورہ دینا ہے یہ بڑے لمحے فکر کی بات ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی نیت صاف ہے لیکن ان کے مشورے کا غلط مطلب اٹھاتے ہوئے جس طریقے سے بابری مسجد کو توڑنے کے لیے بابری مسجد کو گرانے کے لیے تو ایک نام نہت مسلم خائدین کا ایک ہوا کھڑا کیا گیا تھا اسی طریقے سے ہمیں پھر ڈر ہے منجلز بچاو تحریک کو خاص طور پر کہ کہیں پھر سے ایک ایسے مسلم لیڈرز کو آپ کے سامنے لادیا جائے گا اور کچھ فرقہ پرستوں سے باتچیت ہوگی اور وہ لیڈر مسلم لیڈرز جو نام نہت مسلم لیڈرز یہ کہہ دیں گے کہ ہم بابری مسجد کے مسئلے پر رام مندیر کی تعمیر کے لیے ہم تائید کرتے ہیں جس طریقے سے مسسل یہ جو ٹرپل طلاق کے مسئلے پر کل ہی میں ٹیلی ویجنز پر دیکھ رہا تھا یہ بول رہے تھے کہ دس لاکھ خواتین نے سائن کر کر دیا ہے کہ ٹرپل طلاق مسئلے کو برخواست کر دیا جائے تو یہ ہندوستان کا میڈیا یہ ہندوستان کی عدالت کا یہ جو چیف جسٹس کا بیان ہے آج ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے لمحے فکر ہے اگر چیف جسٹس صاحب اتنا ہی اگر مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہے تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہندوستان میں جو بابری مسجد کے مخدمات چل رہا ہے پورے سپریم کورٹ میں لائیے ایک ہی بینچ پر روزانہ اس کی سنوائی کرئے اور جل سے جل ایک یا دو مہینے یا بہت ہوا تین مہینے کے اندر فیصلہ دے سکتے ہیں ہندوستان کی عدالت ایک تاریخ ہے ایک جمہوریت میں پچھلے ستر سال میں ہندوستان کی عدالت کی ایک تاریخ رہی کہ عدالتوں کے فیصلے جو ہے طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتے عدالت کا فیصلہ جو ہوتا ہے حق کی بنیاد پر ہوتا ہے تو سچائی جو ہے بہت بڑی حق ہے حق طاقت ہے طاقت حق نہیں ہو سکتی اگر آج یہ لوگ یہ احتجاج اگر جمہوریت میں کچھ ایمیلے ایمپیس جیت کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بدلیں گے تو بابا راو بھیم امیت کر جو کانسٹیٹیوشن بنائے ہیں اس میں مسلمانوں کو برابر کا حصہ دار بنایا ہے بابری مسجد مسلمانوں کی تھی ہے اور رہیں گی فاروخ اشکف جب جب جو بھی کہتے ہیں تب تب بہی کرتے ہیں اب آلہ کوالیٹی وسیر رینج واجبی قیمت اور میاری قدمات کی پیشکش کر رہے ہیں ملکہ فرنیچرز روبرو والٹا ہوتیل مغلپورا ہیدراباد ملکہ فرنیچرز